آپ سب ہی کا مائی لیٹل ٹیری سم بہت بہت سواگت ہے فرنس تو فرنس دیکھیں کتا خوبصورت سا یہ پلانٹ ہے سویٹ پٹوٹو یا پھر شکرکندی کا پلانٹ جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے پتیاں بہت خوبصورت لگتی ہیں اس کو اورنمنٹل پلانٹ کے روپ میں سجابٹی پودے کے روپ میں ہی ہم سب یوز کرتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے یہ پلانٹ تو اس پلانٹ کی تو پتیوں کا شیپ دیکھیں کتنا اچھا ہے تو دو تین کلر آتے ایک تو یہ والا کلر ہے ایک دیکھیں دوستو یہ والا کلر ہے پیرٹ گرین ہم نے ابھی بھی نیا شامل کیا اس پلانٹ کو پندرہ دن پہلے اس کے کٹنگ لے کر آئے تھے اور یہ والا دیکھیں ہم نے سب کٹنگ سے ہی تیار کیا یہ پلانٹ تو بہت آسانی سے پرپوگیٹ ہو جاتا ہے یہ پلانٹ تو دو طرح سے لگایا جاتا ہے ایک تو کٹنگ سے تیار کیا جاتا ہے جیسے ہم نے کیا ہے اور ایک شکرکندی کو پانی میں رکھے اس سے پھر پانی میں رکھے تو اس سے بھی سپاؤڈ نکال آتا ہے جڑ نکال آتی ہے پھر اس کٹنگ کو لگا سکتے ہیں پودھا بن جاتا ہے ایسا تو دو طرح سے پاپوگیٹ کر سکتے ہیں دوستو تو یہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت سا ہے کورنمنٹل پلانٹ کے روپ میں یوز کرتے ہیں ہم سبھی تو ہماری گاڑیوں کی خوبصورتی کو بہت بڑا تھا ہے یہ پلانٹ تو دوستو اس پلانٹ کے لئے دوستو مٹی تو ایک دم ویلڈن مٹی چاہیے کیونکہ ہم سب تو گملے میں ہی لگاتے ہیں تو اسی لئے پلانٹر میں لگاتے ہیں اسی لئے مٹی ویلڈن ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے لئے ایک حصہ مٹی ایک حصہ ریت ایک حصہ خاد تھوڑی سی نیمکی کھلی اور ایک چمچ فنگی سائٹ ہم ایسی پوٹی مکس میں لگاتے ہیں اگر لکڑی والا کوئلا بغیرہ ہو تو اس کو بھی ڈال دیتے تھوڑا اگر ابھی لیویل ہو تو تو بہت اچھا لگتا ہے یہ پلانٹ دوستو یہ پلانٹ انڈور اور آؤٹڈور دونوں چل جاتا ہے مطلعہ شیمی شیڈ میں بھی چل جاتا ہے اور آؤٹڈور بھی چل جاتا ہے اگر انڈور رکھے تو پتیوں کی اچھی چمک نہیں آتی ہے اس پلانٹ میں دیکھیں اس کے پتیوں کی چمک اتنی خوبصورت پلانٹ ہے تو ایسی چمک نہیں آتی ہے تو اس لئے اس پلانٹ کو تھوڑا سن لائٹ میں رکھنا ضروری ہے تو صبح شام کی ایک دو گھنٹے کی سن لائٹ یا پھر دو تین گھنٹے کی سن لائٹ میں بھی یہ پلانٹ بہت آسانے سے چل جاتا ہے تو پتیوں کی چمک کے لئے گروت کے لئے سن لائٹ بھی بہت ضروری ہے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے کی سن لائٹ تو ضروری ہے ہی ہے اور تین چار گھنٹے کی اور تو بھی چلے گا لیکن گرمی جب گرمی کے سیزن میں اس کو تھوڑا سا شیٹ کے نیچے یا پھر گرین نیٹ کے نیچے رکھنا پڑے گا تو دوستو سن لائٹ کے بعد واتر تو واتر اس پلانٹ کو پسند اس پلانٹ کو گلی مٹی ہی پسند اگر مٹی سوک جائے تو ایک دو دن تو چل جاتا ہے لیکن تھوڑا شاک میں آ جاتا ہے اس لئے گلی مٹی بہت ضروری اس پلانٹ کے لیے تو واتر سن لائٹ اور اس کے بعد دوستو خاد تو خاد اس پلانٹ کو جیسے ہم لگاتے ہیں برمی کمپوز یا گوبر کی خاد تو پھر اس پلانٹ کو ایسی لگاتے ہیں تو اچھا ہے اور ساتھ میں دوستو لیکٹ فورٹی لائٹزر دے سکتے جیسے برمی کمپوز یا گوبر کی خاد اس پلانٹ کو رات کو بھگا کر اس کا لیکٹ صوبے دے سکتے اسے بھی یہ پلانٹ بہت اچھا رہتا ہے مہنے میں ایک بار اس کو لکڑ فورٹلائزر دے تو اچھا ہے اور پیسٹ تو اس پلانٹ میں لگتا نہیں ہے پھر بھی اگر کچھ پیسٹ دیکھیں میلی بھگیا کچھ تو نیم آئل کا سپری کر سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت اور اچھا پلانٹ اورنمنٹر پلانٹ ہے جو کہ گارڈن کور میں یا پھر ایسے ہنگنگ پلانٹر کے ہنگنگ پلانٹ کے روپ میں بھی لگا سکتے ہیں ہنگنگ باسکٹ میں بہت خوبصورت لگتا ہے ایک دم چاروں طرف فیل جاتا ہے اور بہت خوبصورتی کو بکھیرتا ہے یہ پلانٹ تو اس پلانٹ میں ہمیں تھوڑا سا کچھ دیکھا تو آپ کو بتا رہے ہم تو یہ دیکھئے جب ہم اس پلانٹ کو تھوڑا سا میٹھتی سے تھوڑا سا کر رہے تھے گوڑائی تب تو وہ یہ آپ لوگ اسے شیئر بھی کر رہے یہ دیکھئے اس میں ایسے سویٹ پٹیٹو بھی بنا ہوا ایک تو بہت اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے دوستو ایسا پٹیٹو ہے اس کو پانی میں رکھے تو تو ادھر سے جرڈ نکل آئے گی اور ادھر سے سپراؤڈ نکل آئے گا تو ایسا بھی رکھ کر سکتے ہیں پروپوگیشن اور کٹنگ سے بھی بہت آسانی سے تیار ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا خوبصورت پلانٹ ہے اپنے گارڈن میں ضرور شامل کریں اس پلانٹ کو کیونکہ ہنگنگ پلانٹر میں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ پلانٹ اور اس میں پھول بھی لگتے ہیں دوستو بہت خوبصورت پھول لگتے ہیں اور یہ والا کلر تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے چمکدار گرین جو پیرٹ گرین ہے بہت خوبصورت لگتا ہے تو ابھی تو ہم اس میں جیسے کہ یہ والا پلانٹ ہے اس کے بعد دیکھیں یہ گرین کلر لگایا ہے تو اس کو ابھی ادھر لائن سے لگا دیں گے تو ایک تھوڑا سا اچھا لگے گا تھوڑا سا گراؤنڈ کور بھی ہو جائے گا اور بہت خوبصورت بھی لگے گا اور ہینگنگ پلانٹ میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کیجئے گا اور نئے ہیں تو سسکرائب بھی کیجئے گا پھر ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ہیپی گارڈنگ